اسلام علیکم میں ہوں حیدر شرازی میں اس وقت اسلام آباد نیشنل پریس کلپ کے سامنے موجود ہوں جہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان احتجاج کر رہے ہیں دوسری طرف عوامی ورکرز پارٹی کے کارکن بھی موجود ہیں یہاں پر سیول سوسائیٹی کے ارکان تاجر رہنما بھی شریک ہیں لیکن یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے آج یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں یہ الگ الگ احتجاج ہیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کو آگے لے جانے کے لیے قومیں اکٹھے ہو کر کام کرتی ہیں اتنا بڑا سانحہ اسلام آباد میں ہوا یہاں پر دو مختلف نظریات کے حامل گروہ اکٹھے ہو کر احتجاج نہیں کر سکتے وہ احتجاج اس لیے الگ الگ ریکارڈ کروا رہے ہیں تاکہ ان کا احتجاج ریکارڈ پر رہے اور سند رہے بوقت ضرورت وہ اس کو کیش کروا سکیں یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان اس وقت احتجاج کر رہے ہیں نعرے بازی کر رہے ہیں دوسری طرف امامی ورکرز پارٹی کے نوجوان ہیں ایک طرف یہاں اس وقت رگڑے پر رگڑا دے رگڑا نعرے ہیں اس طرف یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے یہ نعرے لگ رہے ہیں دونوں طرف احتجاج ہیں لیکن کہانی یہ اصل مدہ اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان کو بیرہمی سے قتل کیا گیا لیکن اس ریاست کی اس شہر کی سیول سوسائیٹی اس شہر کے کارکون سیاسی وقت طلبہ تقسیم ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک نوجوان کو انصاف نہیں دلوا سکتے یعنی اتنے بڑے سانے پر بھی قومیں اکٹھی نہیں ہیں تو سوچئے اگر اس ریاست کے ساتھ کچھ بڑا ہوتا ہے کچھ بڑا سانہ ہوتا ہے تو کیسے یہ ریاست اکٹھی ہوگی اکٹھے ہو کر مشترکہ جدوجید کرے گی جب وہ ایک واقعے پر اس کو کیش کروانے کے لیے الگ الگ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں لیکن وہ اکٹھے ہو کر آواز بلندہیں کر سکتے اس سخت ایک طرف چالیس نوجوان ہیں دوسری طرف تقریباً تیس چالیس نوجوان ہیں سو نوجوان اکٹھے ہو کر احتجاج کر لیں تو کوئی اس میں ممانیت نہیں برائی نہیں لیکن یہاں پر بھی اپنا جنڈا اپنا نام صرف کیش کروانا ہے جمعیت طلبہ کے نوجوان کہتے ہیں کہ وہ اسامہ بھائی کو مارا گیا وہ اس کو اسامہ بھائی کہتے ہیں دوسری طرف پی ٹی آئی کے کارکون ایسخت موجود ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا ورکر تھا اس کو بیرہمی سے قتل کیا گیا عوامی ورکرز پارٹی کے نوجوان اسے اپنا بہت قریبی سمجھ رہے ہیں تو جب کوئی میک نہیں تو ریاست کا مستقبل کیسے ہے بہتر طریقے سے آگے چلایا جائے گا